بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں بلوٹوٹ بیٹری ریپلیسمنٹ کا طریقہ کار سیکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ہواوے کا بلوٹوٹ ہے اور اس کی بیٹری جو ہے وہ ڈیڈ ہو چکی ہے تو اس کو چینج کریں گے سب سے پہلے تو آپ کو سیم سائز کی بیٹری کی ضرورت پڑی گی ایک بیٹری یہ مارکٹ سے آپ لے سکتے ہیں یہ دیکھ لیں ایک فلیٹ سکوڈ ریور کی ضرورت ہوگی آپ کو فلیٹ سکوڈ ریور یہ دیکھ لیں اس طرح کا اس کے بعد ادھر اس کے ہک ہیں ادھر آرام آرام سے اس میں سکوڈ ریور کی مدد سے اسے ڈال کے باہر کی طرف اسے پش کریں گے اس میں سکروڈ وغیرہ کوئی بھی نہیں ہوتا ہک کے ذریعے یہ فٹ ہوا ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے بعد ادھر یہ بریق بری دو سپارٹ ہیں پلاسٹک کے یہ توڑ دینے ہیں ان کو ایسے توڑ دینے ہیں تاکہ یہ بورڈ اس کا باہر آسکے کیوں اس بورڈ کے نیچے بیٹری لگی ہوئی ہے اس کو نکال دیتے ہیں دوسرے کو نکال دیتے ہیں یہ توڑنے کے بعد اس کی جو پی سی بھی ہے یہ نکال دینی ہے یہ دیکھ لیں دوستو اس کی بیٹری جو ہے وہ پھولی ہوئی ہے اور یہ بلکل ختم ہے تو ابھی اس کو ریپلیس کریں گے اس کے اوپر سٹکر لگا ہوا ہے بلیڈ کی مدد سے آرام آرام سے اس کو نکال دیں موسیقی موسیقی اس کے اوپر جو سٹکر لگا ہوا ہے وہ نکالنے کے بعد صرف اس کی بیٹری نکالیں گے یہ ایک چھوٹی سی بریق سرکٹ لگی ہوئے ساتھ میں یہ رہنے دیں گے خالی بیٹری کے کنکشن جو ہے وہ خالی نکالنا ہے جو کٹ لگی ہوئے چھوٹی سی سرکٹ لگا ہوا یہ چارجنگ کے لیے یہ نہیں نکالنا ہے یہ اس میں چھوڑ دینا ہے ابھی در چک کر لیتے ہیں اس کا پلس مائنس اس کے بعد دو چھوٹی ویریں کنک کریں گے یہ اس کا پلس ہو گیا یہ لیفٹ سیٹ پہ اور یہ مائنس ہے پیک کرنے سے پہلے اس کو ٹیپ لگا دیں گے سیفٹی کے لیے کہ یہ شارٹ سرکٹ کا مسئلہ نہ بنا اس میں ٹیپ لگانے کے بعد اس کو پہلے ایک بر چک کر لیتے ہیں کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہ دیکھ لے دوستو کام کر رہا ہے اچھی طرح لیکن اس کو چارج کرنا پڑے گے اس میں چارج کوئی نہیں ہے چارجنگ میں بھی چک کر لیتے ہیں اس کو موسیقی دیکھ لے برابر کام کر رہا ہے امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے انشاءاللہ نکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹیٹوریل کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ